کہ ان کے ترمیان کچھ نہ کچھ فرق ہے لیکن ہمارا مقصود یہاں اس فرق کو جاننا نہیں ہے اس اختلاف کو سمجھنا نہیں ہے نہ ہی ہم دلائل میں جائیں گے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے دلیلیں کیا ہیں نہیں کیونکہ ابتدائی مرحلے میں ان ساری چیزوں کو یا ان ساری چیزوں کی بات نہیں کی جاتی اسی لیے یہ جو کتاب ہے اس کتاب کی شروعات میں مقدمہ ہے وہ مقدمے میں عبدالقادر البدران رحمہ اللہ وہ دو بڑی اہم باتیں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو طلبہ ہیں وہ کیوں جو ہیں سمجھنے سے قاسر رہ جاتے ہیں وہ سمجھنے سے قاسر کیوں رہ جاتے ہیں اس چیز کو یعنی کوئی بھی علم جب ان کو دیا جاتا ہے تو انہیں اس میں مزا کیوں نہیں آتا ہے وہ اس کو ٹھیک سے پڑھ کیوں نہیں پاتے ہیں سمجھ کیوں نہیں پاتے ہیں تو اس کی دو بنیادی وجہ بتائیں پہلی تو یہ کہ جو کتاب پسند کی جاتی ہے اس درجے کے طالب کو پڑھانے کے لیے وہ اس کے موافق نہیں ہوتی یہ پہلی وجہ اور دوسری وجہ کہتے ہیں فی طریقت دراست الفقہ یعنی جو طریقہ اپنا جا رہا ہے فقہ کو پڑھانے کا وہ صحیح نہیں ہوتا یہ دو وجوہات ایسی وجوہات ہیں اور اسے وجہ ہیں جس کی وجہ سے طالب علم دین کے علم کو حاصل کرنے میں یا تو قاسر ہو جاتا یا پھر اسے مزا نہیں آتا اس کو بیچ میں چھوڑ دیتا ہے تو یہاں پر ایک وجہ تو یہ ہے کہ کتاب جو چونی جاتی ہے جو سیلیکٹ کی جاتی ہے وہ اس مرحلے کے لیے صحیح نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کتاب صحیح ہوتی بھی ہے تو جو طریقہ ہے پڑھانے کا وہ اتنا مشکل کر دیا جاتا ہے ابتدائی مرحلے میں دلیلیں پیش کر دی جاتی ہیں ابتدائی مرحلے میں اختلافات بتا دی جاتے ہیں اور جو ہے کس جو ہے عالم نے کیا بات کہی ہے کس وقت کہی ہے کیا موقع ہے بہت ساری باتیں آنے جو کی اس مرحلے کے لیے درست نہیں ہیں اس کے برابر نہیں ہیں وہ بھی پیش کر دیا جاتی ہیں جس وجہ سے کیا ہوتا طالب علم جو ہے دین کے حاصل علم کو حاصل کرنے سے تھوڑا سا دور چلے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے عمدت الطالب دلائل المعارب یہ اصل میں ابتدائی جو مرحلہ ہے جو مقتدعین ہے جو بنیاد جو شروعات کر رہا ہے یا ان کے لیے اور طالب علم کو چاہیے کہ اس کتاب سے شروعات کریں اس کتاب یعنی اور اس جیسے کتاب ہیں جو فقہ ہم پڑھ رہا ہے جیسے میں نے کہتا ہے یہ جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کے فقہ پر یہ کتاب ہے اور شیخ حسیمین ابن طیمیہ یعنی معاصر جو معاصری جو علماء اس میں شیخ حسیمین ہو گئے شیخ بن باز رحمہ اللہ ہو گئے پرانوں میں سے جیسے شیخ الاسلام ابن طیمیہ رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ سب سے قریب سنت کے اگر کوئی فقہ ہے تو وہ فقہ ہنبلی ہے امام احمد ابن حنبل جو ہے رحمہ اللہ ان کا فقہ سنت سے سب سے زیادہ قریب ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو لوگ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کا فقہ ہے امام مالک کا ہے امام شافعی کا ہے رحمہ اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے فقہ میں اگر کوئی فرق آتا ہے سنت سے اگر اس میں ٹکراؤ آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جانبوچ کر کے انہوں نے اس طرح کے فتاوے دیئے یا اس طرح قفق انہوں نے اپنایا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں سے چند وجوہات کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے ہم اس چیز پر بات نہیں کر رہے ہیں اس میں جائیں گے تو اور ہفتہ دس دن پندرہ دن نکل جائیں گے لیکن جو اس چیز کو جاننا چاہتا ہے کہ ان کے درمیان یہ فرق کیوں ہوئے تو اس شخص کو چاہیے کہ ایک کتاب ہے شیخ الاسلام ابن طیبیان رحمہ اللہ کی رفع الملام عن العائمت العلام یہ بڑی مفید بہترین کتاب ہے مختصر کتاب ہے جس کا کی اردو میں جس کو کی میں کہوں گا کہ تشریق کی ہے شیخ زفر الحسن مدنی حفظہ اللہ انہوں نے بھی کی ہے اور شیخ ابو زید ابو زید زمیر حفظہ اللہ انہوں نے بھی اس کی تشریق کیے جو کی آٹھ نو گھنٹوں پر مشتمیل ہے تقریبا زفر الحسن مدنی جو ہیں حفظہ اللہ ان کی بھی ہے ان کے چینل پر یوٹیوب پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا اسی نام سے رفع الملام عن العائمت العلام وہاں پہ جائیں اس کو سنیں آٹھ یا دس حصوں میں یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے ان کیوں بہت مفید اور بہتر انداز میں انہوں نے اس کو سمجھایا ہے تو میں تو چاہوں گا کہ ایک بار جو تعلیب احل میں اس کو ضرور دیکھ لے تاکہ اس کے دماغ میں یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو اختلافات جو فقی اور اشترحادی جو اختلافات علماؤں کے درمیان ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے وہ صرف ایسا نہیں کہ دل میں آیا اور اختلاف کر لیا ہر ایک کی اپنی وجہ تھی اور یہ سارے کے سارے جو ہیں معذور ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو عجر دیں گے انہوں نے اپنی جو کوشش ہیں جس دور میں جیسی ہو سکیں اس کے بنیاد پر انہوں نے فتاوے دیئے اور اپنی رائے کو قائم کیا اور کبھی بھی یہ اس پر جمع نہیں رہے اگر ان کے سامنے کوئی حق آ جایا کرتا تھا تو اس کو حق تسلیم کر لیا کرتے تھے انشاءاللہ ان علماؤں کو ان کو اللہ عجر دے جنت میں وسیع مقام دے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کی قبروں کو اللہ نور سے منور کر دے امین تو اس کو ایک بار اس کو بھی آپ لوگ سننے کی کوشش کریں بہت مفید دروس ہے چاہے شیعر عبو زید زمیر کے سننے آپ چاہے زفر الحسن مدنی حفیظہم اللہ کسی کا بھی آپ سنیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کے بات واضح ہو جائیے تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دروس ہیں جیسا میں نے بتایا میں صرف ایک تعلیم علم ہوں میں عالم نہیں ہوں تو ہم اس میں کسی بھی قسم کے اگر سوالات بھی پوچھیں گے تو درس سے متعلق ہوں گے کوئی بات نہ سمجھ میں آئے وہ پوچھ لیں فتاوے بغیرہ اس جو ہے دروس میں نہیں دیے جائیں گے آپ کے کوئی سوال ہے آپ اس کو ضرور پوسٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں گوگل کلاسروم میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ وہ جو جوابات ہیں وہ آپ کو وہیں پر دے دیا جائیں گے یا فتاوے آپ کو وہیں پوسٹ کر دیا جائیں گے اگر کوئی ایسے سوال ہیں جس کا کی الگ سے جواب دینا ہم سمجھنے ضروری ہے تو اس کو وہیں دے دیا جائے گا لیکن درس میں کوئی بھی غصے قسم کے فتاوے نہیں دیے جائیں گے درس سے متعلق جو بات ہوگی وہ وہیں پوچھی جا سکتی ہے انشاءاللہ مجھے علم ہوگا تمہیں بتا دوں گا نہیں تو آساتیزہ سے پوچھ کر انشاءاللہ آپ تک اس بات کو پہنچا دیں گے تو یہ کچھ چند بنیادی باتیں تھیں ہاں کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں طریقہ سمجھ میں نہیں آتا اچھا نہیں لگتا ہے اس کو بھی بیان کر دیں کیونکہ اس سے مدد یہ ہوگی کہ ہمارے دروس جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی کیونکہ اسے دیکھیں گے انشاءاللہ کوششی ہے کہ ان کو یوٹیوب پر ڈال دیا جائے تو ان کے لیے بھی یہ مفید ثابت ہوں گے اس میں غلطیاں کو ہم نکال دیں لیکن ہاں جو بھی غلطیاں ہوں گی وہ ارادہ نہیں ہوگا کہ ان کو کریں لیکن انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اسی کوئی غلطیاں ہوں تو اس کو بتا دیں انشاءاللہ اس کو درست کر لیا جائے گا یہ جو کتاب ہے عمدت الطالب لینائل المہارب یہ کتاب فقح کی کتاب ہے یا اصول الفقح کی کتاب نہیں ہے یہ فقح کی کتاب ہے فقح کی کتاب میں آپ کو مسئلہ مسائل ملیں گے عبادات کے تعلق سے محاملات کے تعلق سے کہ مثال کے طور پر شرائط کیا ہیں اس عبادات کی آو ان عبادات کی ان کے فرائض کیا ہیں عرکان کیا ہیں مجوبات کیا ہیں سنتیں کیا ہیں کن چیزوں سے عبادت خراب ہو جاتی ہے ایک ان چینوں کا خیال رکھنا چاہیے اس طرح کی باتیں فقہ میں پڑھی آتی ہیں اب فقہ ہوتا کیا ہے علماء نے اس کو فقہ اصل میں لغتن جو ہے گہرے علم کو کہتے ہیں deep understanding امیق گہرہ علم جو ہے وہ فقہ کہلاتا ہے اور اسطلاح میں فقہ جو ہے کہتے ہیں العلم بالاحکام الشرعیتی العملیتی من عدلتها التفصیلیہ یہ پڑھی جامع اور معنی definition ہے فقہ کے اسطلاح احکام کے علم کو اور کیسے احکام شرعی احکام دنیاوی احکام کی بات نہیں اور جب شرعی کہتیا تو شرعی دنیاوی احکام کی بات نہیں ہے اس کے بعد عملی practical من عدلتها ان کے دلیلوں کے ساتھ یعنی ایسے شرعی عملی احکام جو کی اپنی دلیلوں کے ساتھ ہوں دلیل بھی تفصیلی یہ جو ہے فقہ تعریف ہے اب یہاں پر ایک بات اور آئی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ مذہب امام احمد ابن حمل ان کے مذہب سے تعلق رکھتی کتاب ہے مذہب کا معنی کیا ہے مذہب کس کو کہتے ہیں مذہب جو ہے اصل میں یہ انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو عربی جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں صرف وغیرہ بھی پڑھیں گے نہ ہو پڑھیں گے علم نہ ہو علم سرف سرف میں سرف صغیر سرف کبیر ہوتی ہے اس میں سرف میں جو مادہ ہوتا ہے سلاسی حرف کا ہوتا ہے ربائی حرف سے بنتا ہے سلاسی حرف سے جو مادہ ہوتا ہے اس میں ایک چیز آتی ہے اسے کہتے ہیں اس میں ظرف اس میں ظرف کہا جاتا ہے انگلیش میں آپ اس کو ایڈورپ کہہ سکتے ہیں تو یہ جو مذہب ہے مذہب جو لفظ ہے یہ اس میں ظرف ہے اور یہ اصل میں اس میں مکان ہے کیونکہ اس میں ظرف اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس میں زمان بھی ہو سکتا ہے یہ زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مکان جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مثلا مغرب جب ہم کہتے ہیں تو مغرب دو چیزوں کا اطلاق ہوگا یعنی دو معنوں میں استعمال ہوگا مغرب ایک مغرب ہوگا جہاں پر غرب ہوتا ہے سورج جہاں ڈوبتا ہے اس کو بھی مغرب کہہ سکتے ہیں اور ایک اس وقت جب وہ ڈوبتا ہے اس کو بھی مغرب کہا جائے گا تو یہ اس میں ظرف ہے یعنی وہ فیل جس وقت اور جس جگہ ہوتا ہے اسے اس میں ظرف کہا جاتا ہے وہ فیل جو ہو رہا ہے اسے غروب سورج کے غروب ہونے کا فیل کس وقت اور کس زمانے میں ہو رہا ہے کس وقت اور کس مکان پہ ہو رہا ہے اس کو ہم مغرب کہیں گے جو کی مفعل یا مفعل کے وزن پر آتا ہے تو اسی طرح سے مذہب جو ہے یہ اس میں مکان ہے یعنی وہ جگہ یعنی جانے کی جگہ وہ طریقہ اسے مذہب کہا جائے گا یعنی زہبہ وہ فیل جانے کا فیل جس جگہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مذہب یا طریقہ یا مسئلہ لیکن یہ تو لغتن ہو گیا استلاحاں مذہب کہتے ہیں وَمَجْمُوعُ الْآرَى الْأَجْتِحَادِيَةِ یہ مجموع ہے اجتحادی آراء کا اپینینز اجتحادی آراء کا مجموع اللَّتِ تَوَسَّلَا إِلَيْهَا اِمَامُ الْمَذْحَبِي یعنی تَوَسَّلَا إِلَيْهَا جس کی طرف وصول یعنی پہنچنا اس مذہب کے امام کا وَمَنْ سَارَا عَلَى دَرْبِهِ اور اسی طرح سے اس طریقے کو جو لوگ اپناتے ہیں ان کے بعد ان کے عدبعہ میں سے ان کے فالوارس میں سے اسے مذہب کہا جاتا ہے یہ مذہب سے مراد یہ ہے کہ اس عالم نے جو اس کی اجتحادی آراء ہوتی ہے اپینینز ہوتے ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں آخذ کیے تھے علم حاصل کر کے اور وہ خود مجتہید تھے اس لیول پر تھے کہ وہ یہ آراء اپنی بنا سکیں اور اس پہ وہ جمع رہے آخری وقت تک یہ ان کا مذہب کہا جاتا ہے تو یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کے مذہب پر ہے امام احمد ابن حنبل یہ بنی شہبہ سے تھے ان کی وفات سن دو سو اکتالیس دو خورٹی ون ہجری میں ہوئی تھی اور بہت ایک مفید کتاب انشاءاللہ جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب اس کتاب میں جو سب سے پہلی چیز جو بیان کریں گے وہ صفحہ نمبر انچاس فورٹین نائن سے اصل میں کتاب شروع ہوتی ہے باقی مقدمے ہیں اور پھر جو اصل کتاب ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی معلی فرحیم اللہ کی اس کے کچھ سکرین شوٹس ہیں جو آپ کو ملیں گے لیکن اصل کتاب جو ہے وہ صفحہ نمبر فورٹین نائن سے شروع ہوگی تو یہ جو کتاب شروع ہو رہی ہے کتاب تحارت سے شروع ہو رہی ہے اب اکثر جو فقہاں ہیں اکثر جو علماء ہیں وہ اپنی کتابوں کو کتاب تحارت سے شروع کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہے لیکن ایک عالم ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو کتاب تحارت سے شروع نہیں کیا وہ ہیں امام مالک ابن آنس رحمہ اللہ معروف امام مالک ابن آنس رحمہ اللہ جن کی سن پیدائش جو ہے جو سن ولادت ہے وہ سن 93 ہجری ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد جو آنے والے اماموں میں ہیں عمر کے لحاظ سے وہ امام مالک ہے جو کی سن 93 ہجری میں جن کی ولادت ہوئی اور تقریباً سن 189 ہجری میں ان کی وفات ہوئی یہ جو ہیں انہوں نے ان کی جو معتہ ہے معتہ امام مالک اس کی جو شروعات کی ہے وہ کی ہے کتاب وقوت وقوت السلات یعنی اوقات اوقات السلات جو ہیں اس سے کی ہے اب علماء لکھتے ہیں کہ کتاب تحارت سے شروعات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عبادتیں جو ہیں اور عبادتوں میں بھی سب سے عظیم عبادت نماز ہیں السلات کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث بنیاء الاسلام والا خمس کیا اسلام کی بنیات پانچ چیزوں پر ہیں جس میں سب سے پہلی بیان کیا شہادت اللہ الہ الا اللہ نا محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ یہ پہلا تھا اس کے بعد جو فوراً ذکر کیا وہ کیا اقام السلات نماز کا قائم کرنا تو یہ جو رکن ہے اسلام کے جو جو ارکان ہے اس میں سب سے اہم جو رکن ہے وہ السلات ہے اور السلات نماز کی جو درستگی ہے اس کی جو صحت ہے وہ اس کے شرائط پر ہے شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے اور شرائط میں تحارت کا شمار ہوتا اگر آپ تحارت پر نہیں ہیں آپ کا وضو نہیں ہے تو پھر آپ کی وہ نماز بھی صحیح نہیں ہوگی تو اسی وجہ سے علماء عمومی طور پر کتاب تحارت سے شروع کرتے ہیں امام مالک نے اس کو وقت السلات سے اسی لئے شروع کیا کیونکہ وہ بھی شرائط میں سے ایک شرط ہے نماز کی صحت کی شرائط ہے اس میں سے ایک شرط اوقات وقت بھی ہیں کہ وقت کا داخل ہونا اس کے بعد ہی آپ نماز پر سکتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے تحارت کے مقابلے میں اس جو شرط ہے وقت السلات اس سے انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات کیا مہتنی امام مالک اس کے علاوہ اکثر جو علماء ہیں وہ اپنی کتابوں کی شروعات کتاب تحارت سے ہی کرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ آقد یہی ہے سب سے زیادہ ایمفیسائزڈ شرائط میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ تحارت ہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے علماء جو ہیں کتاب تحارت سے شروع کرتے ہیں کیونکہ تحارت کا ہونا ضروری ہے نفل نمازوں میں آپ اگر کسی وجہ سے یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر سفر پر ہیں یا کوئی اور مجبوری ہے جس میں آپ کے لئے اجازت ہے کہ آپ نمازوں کو جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں تقدیم اور تاخیر کے ساتھ تو اوقات میں تھوڑی سے گنجائش اس اعتبار سے ہو سکتی ہے لیکن تحارت کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں پر آپ کو تحارت کرنا ضروری ہے چاہے آپ پانی سے کریں چاہے مٹی سے کریں تیامم جیسے کہتے ہیں لیکن تحارت آپ کے لئے کرنا ضروری ہے بہت ایکسٹریم سیچویشن میں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس صورت کی باتیں بھی انشاءاللہ اس کتاب میں آئیں گی کہ اس وقت آدمی کیا کرے لیکن بہرحال یہ ایک وجہ ہے کہ علماءوں نے کتاب تحارت سے شروعات کیوں کی اب جب کتاب تحارت سے اس سے آیا ہے کتابہ تکتب یا کتب اس سے آیا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے جمع کرنا یہ اس کا جو ہے لغت میں لینگویج میں لنگویسٹک میننگ ہے اس کا اور اس کا اسطلاحی معنی جو آئے گا وہ کہتے ہیں ما جمع ادتہ مسائلی ذاتہ موضوع الواحد کے کئی مسائل کسی ایک موضوع سے تعلق رکھنے والے ان کو جس اس کو کتاب کھا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کتاب تحارت کہہ رہے ہیں تو اس کتاب میں جتنے بھی تحارت سے متعلق جو مسائل ہوں گے اسے یہاں جمع کیا جائے گا یعنی ایک ہی موضوع سے معضوع الواحد اسی موضوع سے تعلق رکھنے والے مسائل کو جمع جب کر دیا جائے گا تو وہ کتاب تحارت بن جائے گی اسی طرح سے آگے جائیں گے کتاب سلات آئے گی نماز کے تعلق سے ہر چیز اس کتاب میں جمع کر دی جائے گی تو کتاب سلات ہوگئی کتاب سوم آئے گی کتاب زقاة آئے گی کتاب حج آئے گی اسی طرح سے دیرے دیرے کتاب البیو آئے گی اور آگے جائیں کتاب میراس آئے گی اور انشاءاللہ اللہ نے طاقت دی تو دیرے دیرے کتاب پا آگے ہم کریں گے لیکن کم سے کم مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ کم سے کم جو ہے کتاب عبادت کے تعلق سے جو حصہ ہے اس کتاب کا عبادتوں سے جو تعلق رکھتا ہے کم سے کم حج تک اس کو ہم انشاءاللہ پورا کریں بھی ازدی اللہ تو یہ ہماری کوشش رہیں گی تو یہ کتاب کا جو گوئی معنی اور کتاب کا استرائی معنی ہو گیا کہ ایک ہی جو ہے موضوع سے تعلق رکھنے والے چیزیں جس میں بیان کر دی جائیں وہ کتاب ہوں گی کتاب التہارہ اب مولف رحمہ اللہ جو شروع کر رہے ہیں اس کتاب کو وہ شروع کر رہے ہیں اس بات سے کہ المیاہ المیاہ سلاستن میاہ جو ہے یہ جمع ہے ماں کی ماں ماں کہتے ہیں عربی میں ماں عربی میں کہتے ہیں پانی کو اور اس کی جمع ہوتی ہے میاہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانیوں کا بیان آ رہا ہے یہاں پر کتاب تہارت میں جو شروعات پہلی ہو رہی ہے وہ پانیوں کے بیان سے ہو رہی ہے اور پانیوں کیوں کہا جمع کیوں کر دی پانی کہا کیونکہ پانی کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور اس کو یہاں کیا بیان کر رہے ہیں میاہ المیاہ سلاستن کے پانیوں کی تین قسمیں یہ تین قسموں پر ہوتا ہے پانی اس کتاب میں انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ یہ تین قسمیں تہور تاہر اور نجس یہ تین موٹی موٹی قسمیں مولیف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بیان کی ہے تہور، تاہر اور نجیس حالانکہ اور دیگر جو یہ ایک بڑی خوبی کی بات ہے کہ باوجود اس کے جنہوں نے اس کتاب کی تشریح کی ہے جس کی تشریح میں بھی سن رہا ہوں اور اسی کے نوٹس لے کر کہ آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں وہ خود ایک ہمبلی عالم ہے تکتور مطلق جاسر الجاسر حفظہ اللہ قویت کے ہیں وہ خود ہمبلی ہیں لیکن یہی ہونا بھی چاہیے عالم کے اندر کہ اس کے اندر سختی نہ ہو جہاں بات اگر اپنے مسلک کے خلاف اپنے مذہب کے خلاف بھی چل جائے تو اس کو واضح کر دیں یہی ان کا بھی طریقہ اس کے علاوہ دکتور عثمان الخمیث حفظہ اللہ وہ بھی قویت کے ہیں بڑے کبار علماء میں سے ہیں انہوں نے بھی اس کتاب کی جو نہیں ایک دوسری اور کتاب ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح کی ہنبلی فقی کتاب ہے اور وہ بھی مبتدین کے لیے تھوڑی سی ایڈوانس ہے دلیل الطالب لنائی للمطالب اس کتاب کا نام ہے دلیل الطالب لنائی للمطالب اس کی تشریح انہوں نے کیے انہوں نے بھی میں نے یہی طریقہ دیکھا کہ مذہب کے خلاف بھی بات اگر کرنی پڑے تو کر دیتے ہیں لیکن واضح کر دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہنبلی جو مذہب ہے وہ تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے مثال کے طور پر اور مالکیا کی جو رائے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے اور وہ راجع قول ہیں اس طرح سے وہ بیان کر دیتے ہیں تو وہی چیز دکتر متلجاسی حفظہ اللہ وہ بھی کرتے ہیں بیچ بیچ میں جہاں پر آ جاتا ہے کہ نہیں یہاں پر مسئلہ تھوڑا سا ہمارا جو ہے وہ کمزور ہے اس کی جگہ میری رائے یہ ہے کہ فلا مسئلہ فلا علم کے پاس زیادہ صحیح ہے جائے یہ ہے کہ جو پانی کہا تین قسم پہ ہیں علماء کہتے ہیں تین ہی دو ہی قسموں پر ہے علمیاہ ثلاثت انیہ صرف دو ہی ہیں اس کی جو ہے دو ہی قسموں میں بٹے ہوئے ہیں ایک جو ہے پانی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تاہر اور ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نجیس بسے دو قسمیں ہیں ٹھیک ہے شیخ عسیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے انشاءاللہ قبی اللہ طاقت دے گا بلوغ المرام اگر ہمیں کرنے کا وقت ملا تو بلوغ المرام کو بھی پڑھیں گے تو بلوغ المرام کی جو تشریح انہوں نے کی ہے اس میں شروعات میں ہی اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں پانی کی تین قسمیں تہور تاہیر اور نجیس لیکن کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک پانی کی دو ہی قسمیں ہیں ایک تاہیر اور ایک نجیس کیونکہ جو تاہیر ہے وہ تاہیر ہوتا ہی آنے کے اعتبار سے جیسا اس کتاب میں دیا ہے ویسا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن دماغ میں اس چیز کو واضح رکھیں کہ کہیں کہیں کچھ آپ کو فرق ملیں گے جہاں پر ممکن ہوگا حد تل امکان امکان علماءوں کی آرہ ان کی رائے معاثری اور قدیم علماءوں کی رائے کو بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے یہاں لیکن ہمارا اصل مقصد جیسے میں نے کہا صرف اپنی اساسی باتوں کو سمجھنا ہے اس وقت ہمارا مقصد اس وقت دلائل طلب کرنا نہیں ہے کیونکہ ہم ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں ہمارا ابھی اس وقت جو اصل فوکس ہے اور جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے وہ اساسی چیزوں کو سمجھنا ہے دین کی تو ہم انشاءاللہ اصل فوکس اسی پر رہے گا لیکن جو معروف مسئلے ہیں اس میں کوشش یہ کریں گے کہ جس طرح سے ہم ہمارے اساتیزہ نے بتایا ہم اس کو آپ کے سامنے رکھنے ہی کوشش کریں گے تو پہلی چیز یہ ہو گئی کہ پانی کی جو قسمیں ہیں وہ تین ہیں علماء نے کہا دو ہیں اور زیادہ فرق نہیں ہے تقسیم کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیا پہلی قسم بتاتے ہیں تہور تہور طا کے فتحہ کے ساتھ طا کے زبر کے ساتھ تہور اب یہ جو تہور ہے اگر اس کو طا کے دمہ کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کو جب تہور پڑھیں گے تو تہور کہتے ہیں فیل کو ایکشن کو یعنی وہ جو ایکشن تہارت کا جو فیل ہے ایکشن ہے وہ ہو جائے گا تہور کی دمہ کے ساتھ تہور لیکن تہور کی فتحہ کے ساتھ اگر ہم اس کو تہور کر دیں تو تہور سے مراد ہوگا وہ چیز جس سے تہارت کی جاتی جس سے تہارت حاصل کی جاتی یعنی پانی تو تہور پانی ہو گیا تہور وہ فیل ہو گیا یعنی تہارت کا فیل وہ ایکشن وہ تہور ہو گیا اور پاہ کی کسرہ کر دیا ہے اس کو تہور کر دیا جائے تو وہ برطن ہو جائے گا جس میں تہور کو رکھا جاتا ہے تہور کیا ہے تہور جس میں تہور کو رکھ کے تہور کرتے ہیں تہور برطن ہے تہور پانی ہے اور تہور وہ فیل ہے وہ ایکشن ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تہور تہور اور تہور میں فرق ہو گیا علماء کہتے ہیں جیسا میں نے بتایا دو قسموں میں اس کو باٹا انہوں نے تین میں باٹا دو میں اس کو کیسے باتیں گے آج ہم بات صرف اسی پر کر کے ختم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت لیمیٹیڈ ہے کل سے انشاءاللہ تھوڑا سا وقت پر جوائن کریں بلکل ساڑھے نو بجے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے کمپلیٹ کر پائیں گے دو دو قسموں میں کیسے علماء باتتے ہیں اس کو ایک بات دیا اس کو تہور کر دیا ایک کو کر دیا تہور یعنی وہ جس سے کی آپ اپنی نجاست کو اپنی حدث کو دور کر سکتے ہیں ایک وہ پانی ایک وہ پانی جس سے آپ اپنی نجا نجاست کو اپنی حدث کو دور کر سکتے ہیں اور ایک وہ پانی جس سے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی حدث اور آپ کی نجاست کو دور کر سکتے ہیں دو قسمیں ایک وہ جس کے ذریعے آپ اپنی حدث کو اور اپنی نجاست کو دور کر سکتے ہیں دوسرا وہ جس کے ذریعے آپ وہ نہیں کر سکتے آپ کو اجازت نہیں ہے اس پانی کا استعمال اپنی حدث اور اپنی نجاست کو دور کرنے کے لیے آپ اس پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ دو قسموں میں وہ پانی جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی حدث اور اپنی نج نجیس کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے اس پانی کو کہتے ہیں تہور اس پانی کو آیا آتا ہے تہور جو یہاں پہ ابھی جس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ اور وہ پانی جو آپ استعمال نہیں کر سکتے وضو وغیرہ کرنے کے لیے دہارت حاصل کرنے کے لیے حدث کو دور کرنے کے لیے اضالت نجیس یعنی نجیس کو دور کرنے کے لیے خبز کو دور کرنے کے لیے جس پانی کا استعمال آپ نہیں کر سکتے اس کو پھر دو میں بار دیا کیا کہ جی پہلا والا جس سے آپ وضو کر سکتے ہو موٹی موٹی بات دوسرا والا وہ جس سے آج اس کا استعمال آپ وضو کے لیے نہیں کر سکتے اب وہ پانی جس کا استعمال آپ وضو کے لیے نہیں کر سکتے وہ دو قسموں میں پھر بڑھ گیا ایک وہ جس کا استعمال آپ پینے کے لیے کر سکتے ہو اور ایک وہ جس کا استعمال آپ پینے کے لیے نہیں کر سکتے جس کا استعمال وضو کے لیے نہیں کر سکتے یہ پھر دو میں بڑھ گیا ایک وہ جس کا استعمال آپ پینے کے لیے کر سکتے ہو اور ایک وہ جس کا استعمال آپ پینے کے لیے نہیں کر سکتے ہو تو وہ جس کا استعمال آپ پینے کے لیے کر سکتے ہو اسے کہتے ہیں طاہر اسے کہتے ہیں طاہر اور وہ جس کا استعمال آپ پینے کے لیے نہیں کر سکتے وہ ہے نجس تو اس طرح سے علماء نے اس کو دو کیٹکیج میں باتا جو کہ فائنالی تین میں بڑھ گئی تہور، طاہر اور نجس اب وہ علماء جو کہتے ہیں کہ پانی صرف دو قسموں پہ ہے وہ اس کو صرف دو میں کسمیں باٹھتے ہیں ایک تہور اور ایک نجس بس اور تہور میں ایک پانی وہ ہے یعنی اگر پانی تہور ہے تو بے شک اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں تو اسی لیے وہ اس کو تاہر کو الگ نہیں مانتے اگر تہور ہے تو بے شک وہ پانی تاہر بھی ہے تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے علماء کی حجت ہے اس میں تو پانی کی تین قسمیں ہو گئی ایک ہو گئی تہور ایک ہو گئی تاہر ایک ہو گئی نجس تہور وہ ہے جس کے ذریعے آپ وضو کر سکتے ہیں پاکی حاصل کر سکتے ہیں تہارت کر سکتے ہیں حدث خدور کر سکتے ہیں اور جو نجیس ہے جو خبہ سے اس کا ازالہ کر سکتے ہیں یہ پانی ہے تہور پاکی فتحہ کے ساتھ اور تاہیر جو ہے جیسے ہم نے کہا یہ وہ پانی ہے جس کا استعمال آپ وضو کے لیے تو نہیں کر سکتے لیکن آپ اس کو پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس میں مثال کے طور پر چائے آگئی شربت آگئی یہ سب تاہیر ہیں لیکن اس کا استعمال وضو کرنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا اور تیسری جو قسم ہے جس کو نجیس بیان کیا ہے معلی فرحیم اللہ نے وہ پانی جو ہے نہ اس سے آپ نہ وہ یعنی تہور ہے اسے آپ تہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اور اسے آپ پی بھی نہیں سکتے تو یہ جو ہیں بالکل جو گندی چیزیں آ جائیں گی اس میں اس کا شمار ہوگا ایسا پانی کہ جو نجیس ہے اور اس کا استعمال وضو کرنے کے لیے نہیں کیا جائیں گے ہاں وہ الگ بات ہے کہ کچھ طریقے بیان کیے جائیں گے کہ جو نجیس پانی ہے اس کو آپ تہور میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں تین طریقے معلی فرحیم اللہ آگے جا کر بتائیں گے انشاءاللہ اس کو ہم سیکھیں گے تو آج کی بات ہم یہیں پر روکتے ہیں یہ وقت ہمارے پاس اب کم بچا ہے درس کے متعلق اگر کوئی سوال ہے آج تو ہمیں کیونکہ دیر ہو گئی تھی اس لیے تھوازہ وقت ہمیں زیادہ لگ گیا ورنہ کل سے ہوگا یہ کہ ہم دس منٹ پہلے ہی اس کو روک دیں گے یعنی آدھے گھنٹے کے بعد درس کو ہم ختم کر دیں گے اور بعد میں جو دس منٹ کا وقت بچے گا وہ درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو وہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کے کوئی سوال ہیں تو پھر اس کو آپ کو کلاس روم میں جا کر کہ وہاں آپ سوال ڈراؤپ کر دیں یا پھر شاکیل بھائی کو پاس میں بھی آپ سوال دے سکتے ہیں تاکہ وہ ہم تک پہنچا دیں اور انشاءاللہ مناسب جواب آپ تک جتنا جلدی ہو سکے گا اس سوال کا جواب آپ تک معیہ کرانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تو آج کا درس یہیں ختم ہوتا ہے سبحانک اللہمہ بحمدکا اشہدو اللہ الہی لانتا استغفیروکا واعتبو الائکا